بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آئی ڈسٹک پونچ کے اندر ایک میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اپنے کپ کروایا اور میڈیسن بھی لی بادشیت کے لیے موجود ہے سٹیٹس پوکس پرسن سنیل گپتہ جی کیا وجہ ہے آج بارتی جنتہ پارٹی نے ڈسٹک پونچ کے اندر پہلی بار میڈیکل کیپ رکھا اور وہ بھی رمضان کے اندر ایسا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہم ہر سال لگاتے ہیں اس میں ہمارا سماجیک نیای سبتہ چل رہا ہے جو چھے اپرل سے لے کر چودہ چودہ اپرل تک چلے گا کال ہمارا ستھاپنا دیوستہ آج بارتی جنتہ یوہ مرچے کو ایک ٹاسک ملا تھا کہ کھالی پونچ میں نہیں پورے جیلے کے اندر آج میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کے بیچ میں پہنچا جائیں اس میں ہمارے لئے بڑی خوش کی سمدھی ہے کہ اس میں مہارم جان چل رہا ہے اور پویتر مینہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں لوگ اسپتال نہیں جا سکتے ہیں یا میڈیکل کیمپ لگا کر ہم لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں میں بارتی جنتہ یوہ مرچہ کو دنے واد کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بڑی میند کر کے جگہ جگہ میڈیکل کیمپ لگائے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں میں اپنے ڈاکٹر صاحب یہاں پر آئے ہیں ان کا بھی دل کی گرانیوں سے دنے واد کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور میں پردان منطری جی کا بھی دل کی گرانیوں سے دنے واد کرنا چاہتا ہوں کہ جو وچار ہمیں دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں پہنچنے کا اس وچار کے مادم سے ہم لوگوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں آج ہزاروں کی تنکھیاں میں لوگوں نے یہاں پر مکدوائی لی اور یہاں پر لوگوں کی سیوہ کی اور ہمیں بھی بلائے میں اس کے لئے ان کا دنیواد کرتا ہوں یہ کاری کرم ہمارے آگے بھی چلیں گے ایسا نہیں کہ یہ سال لگا ہے ہم نے پیشنے کئی سال سے لگا تھا رہا ہم ہے میڈیکل کیمپ سوچھتا بیان پلانٹیشن ڈرائیو مندر ہو مسجد ہو گردوارہ ہو کبرستان ہو باولی ہو اور جو جگہ ہیں وہ اسٹاریکل پلیس ہو وہاں پر جا کر سوائی کرنی یہ ایک میسج جاتا ہے لوگوں کے اندر سوچتا کا بھی ایک بڑا ایمپارٹن رول ہے اور جو ہم پلانٹیشن کرتے ہیں اس کا بھی ایک ایک ایمپارٹن رول ہے کہ پلانٹیشن ہمارے لیے کتنی بڑی ضروری ہے اس لئے ہم سارے کاری کرم لے کر چلے میں اس لئے اپنے پردان مندری جی کا دل کی گرانیوں سے دنیواد کرتا ہوں اور خاص کار باتی جنتہ یوہ موچا کی ٹیم کا بھی دنیواد کرتا ہوں کہ جو کل سے اس کی تیاری کر کے پورے جلے کے اندر لگے گئے اور آج چوبہ سے وہ کارکم کر رہے ہیں اور ہزاروں کی سنکھے میں لوگوں کو دعائی دی شکریہ اندر باجبہ کی طرف سے اورگنائز کیا گیا اس کا کریڈٹ جاتا ہے ساحل میر جی جو کہ ڈسٹرک پریزیلنٹ ہے یوہ موچا ہے ساحل میر جی بہت بہت سواکت ہے کیا وجہ ہے آج رمضان کے مہینے میں آپ نے یہ کیم پر رکھا مقصد کیا ہے اس میں سب سے بڑی مبارک بات تو ہم بھرینڈر بھائی موڈی جی کو دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سکلپ لیا اور انہوں نے ہر ایک پیڑا ہر ایک آدمی وقتی کی پیڑا کو سمجھتے ہوئے پورا اس کا پورا سطح ایک پروگرام روستر بنا کے ہمارے بیچ میں بیجا اور ہمارے ایک ایک کارکرتہ نے اس چیز کو سیریس لے کے اس پر کام کرنے کی کوشش کی ایک آج ہم میں یوہ مرچہ کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا اور جس میں ہماری پرینڈ بارڈی اور ہماری ڈسٹک بارڈی کے سارے سپورٹ پر سپورٹ پرسن بھی شامل ہوئے اور یوہ کی پوری ٹیم منڈل کی ٹیم سارے کٹھے مل جل کے ہم نے کام کیا یہ تو ایک جسٹ ہماری طرف سے انیشیٹیو ہے کیونکہ جب ہمارا اوپر ہمارے اوپر کمانڈ کرنے والے نیتہ ایسے ہوں گے تو ہمارا بھی منوول بڑھتا ہے اور ہمیں بھی کام کرنے کی اچھا جاگتی ہے اور اس کو ہم نے اب رمضان کے مینے میں جو اپنے ہسپٹل میں جو نہیں جا سکتے گریب ہمام نہیں جا سکتی تو مہدی جی نے ایک اس میں پریاس کیا ہے جو ایک فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی ہے اور ہم نے یہ جو ان کا ایوش مان کارڈ کو کو بھی ایمپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو میڈیکل کیمپ کو پوری فل فیکلٹی کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں جس میں اوپریٹ کے لیے بھی پانچ لاکھ سے بھی ایکسٹرہ بھی جو خرچہ آئے گا اس کا بھی ہم آئیوجن کر کے تو اس میں آگے جو ہم باہر سے ٹیم ملا کے اس کا ایک بڑی سطح پر ایک ڈسٹک لیول پر پورا جس میں ہم کریں گے جس میں موڈی جی کو موڈی جی کی طرف سے جو ہمیں یہ فسلٹی ملیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ہر اکزلہ میں ہر ایک منڈل میں اس چیز کا لاب پہنچے جو لوگوں کے پاس آویرنیس نہیں ہے اور ان کو آویر کر کے ہر ایک چیز کا فسلٹی جو ان کو پروائیڈ کریں آج آپ نے ڈسٹک پہنچ کے اندر یہ ہمیں میڈیکل کیمپ لگایا کیا اس کے بعد گاؤں گاؤں میں لگے گا یا ڈسٹک پہنچ کی اندر محدود یہ رہے گا سار یہ تو گاؤں گاؤں میں لگے گا لیکن جو یہ بیسک خسٹ ایڈ ہے ہم نے دینی ہے اور ہم ہم نے اس کو بڑے لیول پہ کام کرنے کی یہ ہم اس میں ہم نے بنا رہے ہیں جس کو بڑے لیول پہ کیا جائے جس میں ہمارے اپنے ڈاکٹر کی پوری ٹیم جیسے ہارٹ کی ٹیم ہوگی کارڈیالوجیسٹ ہوگا نیفرالوجیسٹ ہوگا پرزیشن ہوگا اس کے بعد یورالوجیسٹ ہوگا جس کی پوری ٹیم بنا کے پوری اسٹکے میں میڈیکل کیمپ لگے گا جس کو پتہ بھی چلے گا کہ پنچ میں کسی نے ارگنائز کیا ہے اس میں ہم نے پوری یور ٹیم اور ہماری پیرنٹ بارڈی مل کے اس کو ارگنائز کرے گی تو آج لگ بک کتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی اس میں کئی ہزاروں کی تعداد میں ادھر لوگ آئے اور اس میں جو فری میڈیکل ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہے اس میں اس کا لاب لیا اس میں ہمارا ہسپٹل والوں کی طرف سے بھی بڑا سویوگ رہا ہے شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارے ساتھ یور مورچہ کے پریزیڈنٹ اس کے بعد یہاں پہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے کیا کچھ کہنا چاہے گا آج جو آپ کی طرح سے ایک کیمپ لگائے گا سب سے پہلے میں اپنے دیش کے پریے پردھان منطری جی کو موارک بات پیش کرتا ہوں یہ موارک جو ہے ایک سو تیس کروڑ لوگ جو ہیں اپنے دیش کے پریے پردھان منطری جی کو موارک پیش کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں پردھان منطری جی ڈلی میں بیٹھ کر کے ہم یہاں پر پنچ میں اس وقت جو ہے فری ڈونیشن کیمپ جو لگا ہوا ہے یہ ان کی گائیڈ لائن کے انصار جو ہے نہ جانے کتنی سکیمیں جو ہیں یہاں پر جو ہے امپلیمنٹ ہوئی ہیں آپ دیکھیں عام جنمانس جو ایک گریب آدمی بارڈر کے اوپر رہنے والا ہے جو شلنگ کے ساتھ جو ہے اس وقت جو ہے زخمی ہو جاتا تھا ان کے لیے بھی کیسی کیسی مورچے اور کیا کیا سکیمیں آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے پہلے کتنی حکومتیں بدلی ہوئی ہیں لیکن آج تک کسی گریب آدمی کو نہیں پوچھا گیا اس میں سکیمیں آپ لے لیں چاہے فری ڈونیشن کیمپ دوائیوں کے چاہے پینشن کی یوز نہ ہو چاہے جو اولڈ ایج پینشن ہے اس کی یوز نہ ہو چاہے گولڈن کارڈ آپ دیکھیں جو کوئی بھی آدمی جو تھا گریب آدمی کبھی بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتا تھا آج ہر آدمی کے جے میں جو ہے پانچ لاک ربے کا جو ہے انشورنس کا گولڈن کارڈ جو ہے اس کے جے میں ہے اور یہ جو جتنے بھی سیماوں کے اوپر رہنے والے جو لوگ ہیں خصوصاً میں جمع کشمیر کی بات کروں پنچ کی بات کروں رجوری کی بات کروں یہ ایک ہندوستان کا جو ہے ہمارا رجوری پنچ ایک دل ہے درواجہ ہے اس میں جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو چلانے والا اگر ریبر اگر ٹھیک ہوگا تو سبھی جو ہمارا سسٹم ٹھیک ہوگا اس رمجان کے مہنے میں اس پویتر مہنے میں دلی میں بیٹھ کر کے ہمارے دیش کے پریے پردان منتری جی دیکھیں سب لوگوں کا کیسے گریب لوگ جو ہسپیٹل تک نہیں جا سکتے آپ نے گھر سے بار قرائے خرچ کر کے نہیں جا سکتے ہمارے دیش کے پریے پردان منتری جی نے یو ایم اورچہ کو جو ہے یو ایم اورچہ کی ٹیم کو جو ہے وہ لگایا ہے کہ ہر جگہ گاؤں گاؤں میں آج اس وقت ہمارے ساتھ انجنئر سائل میر جی اور ان کی ٹیم جو ہے یو ایم اورچہ کی جو ٹیم ہے انہوں نے فری جو نیشن کیمپ جو ہے دوائیوں کا جو کیمپ یہاں پر لگایا ہے اور ہر منڈل میں ان کے پندرہ منڈل ہیں پندرہ منڈلوں میں بھی جو ہے صفائیہ بیان بھی چل رہا ہے اور فری جو ہے میڈیکل کیمپ بھی چل رہا ہے میں ڈاکٹر موہیت بخشی میں ایدھر آئیش دپارٹمنٹ سے ایک میڈیکل افسور ہوں ہم نے بھارتی جو کارٹی کی طرف سے ہمیں ایک پتر آیا تھا اس میں اور ہم نے یہاں پر کیمپ لگانا ہے یہاں پر جو بھارتی جو ستھاپنا دیفعک تو ہم نے جو ہے یو اڈاک موچہ کی ایک افسر پر ہم نے جو ہے بھارتی جو جو موچہ ان کےlad Sono thrive ان کے لئے وال جو ہے آئیش دپارٹمنٹ کے طرف سے ہم نے کمپ لگایا یہاں پر ہمیں یہاں پر ہم نے بنیاد ایس کچھ لوگوں کو ہم نے چکپ بھی کیا اس کے کارڈن کمپنی ہیں جو ہے میڈیسین ہم نے ان کو دی اور آورال جو کیمپ بہت اچھا تھا کہ ہم جو ہے تین چار سو سے اوپر یہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے میڈیسین لی اور بہت اچھا کیمپ گیا